روزگار کے مدے کی لڑائی دھرم کے نام پر نفرتی بھاشنوں سے ہے جتنی نفرتی بھاشن ہوں گے اتنا ہی روزگار کا مدہ گم ہو جائے گا ووٹ دھرم اور جاتی کے آدھار پر دیے جائیں گے یا پھر روزگار یا وکاس کے نام پر روزگار کو لے کر آج کی راجنیتی کیا سوچیں آج یہ بات کیوں کیوں یہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ دھرم کی راجنیتی بنام روزگار تو سن لیجئے اور دیکھ بھی لیجئے سینٹر فور منیٹرنگ انڈیا اکنومی یعنی کی سی ای 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 نے بتایا ہے کہ دسمبر دو ہزار اکیس میں بھے روزگاری در سات دشملو نو پرتیشت ہو گئی ہے جبکہ شہر و شیطروں میں جو شہری شیطر ہیں اس کی بھے روزگاری در نو دشملو تین پرتیشت مطلب یعنی کام نہیں مل رہا یہ صرف ایک سروے ہے جو کام مانتے ہیں جو چاہتے ہیں کام کرنا یہ اس کا آکڑا ہے اس میں وہ آکڑا شامل نہیں ہے جنہوں نے کام نہیں ملنے پر کام مانگنا ہی بند کر دیا نوکری ہے نہیں ہے تو سیلری مل نہیں رہی مل بھی رہی ہے تو کم مل رہی ہے تو کیا دھرم کی راجنیتی سے اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے نوکری نہیں مل رہی مل رہی ہے تو کم مل رہی ہے تنکھوا بھی کم مل رہی ہے لیکن کیا اسے دھرم کی راجنیتی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے یہ سوال میں نے اس لیے دور آیا کیونکہ یہ سوال آپ کے ذہن میں رہے اگر آپ دھرم کی راجنیتی سے یہ سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں تو پورا دیش چاہے گا کہ نفرتی بھاشنوں کا دور اور تیج ہو جائے اگر یہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو کر دیجئے ہریانہ اور راجستان میں بیروزگاری بھیانکر در پر پہنچ چکی ہے پھر بھی یوپی کی راجنیتی میں دھرم کا نشاک چھایا ہوا ہے کیا دھرم کے نام پر صرف نفرت کی راجنیتی ہو رہی ہے کیا راجنیتی کی بھاشا میں دیمک لگ چکا ہے صرف مافیا اور مافیا راج کا ذکر ہو رہا ہے اور مافیا بھی کون صرف مسلمان روزگار کا مدہ کیا مر چکا ہے روزگار کا مدہ ہے نا جوہوں کے لیے بہت بورنگ مدہ راجنیتیوں کے لیے سب سے بورنگ مدہ روزگار ہے نیوز چینلز کے لیے بڑے بڑے پترکاروں کے لیے بیروزگاری مدہ ہے ہی نہیں کیونکہ بیروزگاری کا مدہ تو بحث میں مر چکا ہے بھاشنوں میں مر چکا ہے چرچاؤں میں مر چکا ہے ہاں دعوے میں جندہ ہے وہ ساڑھے چار لاکھ والا دعوے لیکن اس دعوے کی حقیقت کیا ہے اسے بھی ٹٹولنا بہت ضروری ہے اب آپ کہیں گے کی روزگار کے مدے پر بحث کیوں روزگار کے مدے پر چرچہ کیوں روزگار کے مدے پر بات ہی کیوں کرنی جب پورے دیش کے بیطر دھرم کے نام پر چرچہ ہو رہی ہے دھرم کے نام پر بحث ہو رہی ہے دھرم کے نام پر بھاشن دیے جا رہے ہیں تو پھر روزگار کا مدہ جندہ کیوں کر رہے ہو بھائی کیوں تم بے روزگاری کے مسئلے پر بحث اور چرچہ کروا رہے ہیں اس کے پیچھے ایک آدھار ہے میں یہ چرچہ کیوں کروا رہا ہوں میں آگے آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں آج میرے ساتھ کارکرم میں تمام مہمان چھوڑیں گے ان سے آپ کا تعریف کروا دیتا ہوں میرے ساتھ اس کارکرم کا حصہ ہوں گے انیتا آگروال جو کی پروکتہ ہیں بی جے پی کی بی جے پی کا چہرہ ہیں میرے ساتھ ڈی پی یادا جھوڑیں گے جو کی پروکتہ ہیں پرگتی شیل سماج پارٹی سے میرے ساتھ سوامی نات جیسوال جھوڑیں گے جو کی پروکتہ ہیں کانگریس سے ساتھ ہی میرے ساتھ راحل لال جھوڑیں گے جو کی راجنیتک فلشیشک ہیں اور بھی میمان میرے ساتھ اس کارکرم کا حصہ ہوں گے میں اس پورے مددے کو لے کر آج ایک اہم چرچہ کرنا چاہ رہا ہوں یہ چرچہ ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو نا پسند بھی آئے کیونکہ بے روزگاری کو لے کر روزگار کے مددے کو لے کر سیاست دراصل ہو ہی نہیں رہی جب بھاشنوں میں ہی مددہ گم ہے تو پھر آخر کار اس پر چرچہ ہو بھی کیسے کیا ویگیاپنوں میں ہی کیا صرف اور صرف جو ویگیاپن چھپتے ہیں اس میں ہی نوکری کے نمبر میں نمبر ون ہے اتر پردیش ساڑھے چار لاکھ یواؤں کو نوکری کا دعوی حقیقت کیا ہے اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے اور اس پر بھی آج بحث ہوگی اور بحث سارتھاک ہوگی ایسی میں امید کرتا ہوں اس لیے دھرم بنام روزگار کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور اسی مسئلے کو لے کر سیدھے طور پر سوال ہیں اور ان سوالوں کو ہم ٹٹولنے کی کوشش کریں گے ان سوالوں کا جواب لینے کی کوشش کریں گے دھرم کے نام پر روز ہو رہی چرچہ نیوز چینل میں چھائی ہوئی ہے وہ شاید اس لیے کہ جو دکھایا جاتا ہے وہ ہی دیکھا جاتا ہے اور جو دکھایا نہیں جاتا وہ چھپایا جاتا ہے اور وہ چھپاتا کون ہے جبا سوچ کر دیکھیں آج اسی وشے پر چرچہ کرنا ہے میرے لیے کیوں ضروری ہو گیا اس کا بھی میں ایک آدھار بتاؤں گا اور اس کے پیچھے چھپری اس سچائی سے بھی آپ کو واقف کرواؤں گا جہاں پر سیدھے طور پر بیروزگاری کے مددے کو خاموشی سے دھرم کے آدھار پر نفرتی بھاشنوں میں ڈھک دیا جا رہا ہے سیدھا رکھ کر رہے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اب میں چاہوں گا آپ نے سیوگی سے جرہ سکرین پر لے کر آئے ہیں وہ تمام مہمان سبھی مہمان میرے ساتھ جڑ چکے ہیں ایک اور مہمان میرے ساتھ ابھی اس کارکرم کا حصہ ہوں گے بہت بہت سواغت ہے سبھی کا آنیتا جی آپ کا بھی ڈی پی آدھو آپ کا بھی سوامینات یا اسوال آپ کا بھی اور رہول لال میرے میتر میرے سیوگی آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہے کیونکہ رہول کو میں نے اس لیے آمنترت کیا ہے کہ بے روزگاری کے مسئلے پر ان کے پاس اکثر آکڑے موجود ہوتے ہیں آنیتا جی کیسے ہیں آپ بڑی آ بڑی آ آنیتا میڈام میں مافی چاہوں گا میں آؤٹ آف دا سلیبس آج چرچہ کرنا چاہ رہا ہوں جس پر کوئی چرچہ نہیں کر رہا اور آپ سبھی سے یہ کوئی ایڈکیشن نہیں سلیبس ہوگا ہر ٹاپی پر چرچہ ہونی چاہیے رہول میں کلیر کر دیتا ہوں آنیتا ڈیپی آدھو جی اور سوامی ناد جی جیسوال جی میں یہ چرچہ کیوں کر رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ٹویٹ میں نے پڑا اور وہ ٹویٹ پڑنے کے بعد میرے من میں جگیاسہ ہوئی کہ میں اس پر چرچہ جرور کروں گا آج اور میں وہ ٹویٹ جو ہے وہ درشکوں کو دکھانا چاہوں گا اور یہ ٹویٹ ہے آنوپ کا آنوپ کا ٹویٹ میں اپنے سہیوگی سے چاہوں گا اس کو جرہ پلے کریں جی اسی سے میں چرچہ کی شروعات کروں گا آنوپ نے ٹویٹ میں کیا لکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یوہوں کا بھوشے برباد ہو رہا ہے اس پر تو بیس منٹ بحث کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے میڈیا کے پاس لیکن موڈی جی کے بیس منٹ برباد ہو گئے اس پر دو دن سے پورے دیش کا سمیں برباد کر کے رکھا ہوا ہے برباد کر کے اور یہ کون ہیں یہ یوہ حلہ بول جو چلاتے ہیں انوپ ان کے ٹویٹ میں نے دیکھا تو میرا من پسید گیا کہ یوہوں کو لے کر کیوں نہ چرچہ کروں کیوں نہ بے روزگاری کے مسئلے پر روزگار کے مسئلے پر چرچہ کروں کیوں نہ یوہوں کے بھوشے جو برباد ہو رہا ہے اس پر بیس منٹ کون دینا چاہ رہا ہے کون نہیں میں اس پر نہیں جا رہا میں ایک گھنٹہ اس پر دینا چاہ رہا ہوں میں شاید یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وشے پر میرا مشن میرا سنکیت میرے سنسطان کا ایجنڈا بالکل صاف ہے کی بے روزگاری دیش کا سب سے بڑا مددہ ہے اب میں سیدھا رکھ کر رہا ہوں میں نے اس ٹویٹ کا ذکر کیا انیتہ جی میں کچھ آکڑے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں بینہ وقت گوائے کیونکہ میں نے بتایا کہ میں نے یہ کیوں مددہ لیا اس کے پیچھے کا آدھار کیا تھا میں کچھ آکڑے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں دو ہزار بیس میں میں سی ای 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 کے آکڑے پڑھ رہا ہوں دو ہزار بیس میں چالیس کروڑ نوکریہ تھی چالیس کروڑ سے زیادہ دسمبر میں تیس لاکھ نوکریہ کم ہوئی تیس لاکھ نوکریہ دسمبر میں کم ہوئی دو سال پہلے جتنی نوکریہ تھی وہ بھی چلی گئی یہ سی ای 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 کے آکڑے ہیں کیا ان آکڑوں کو پڑھ کر آپ کو حیرانی ہوتی ہے دیکھیں تیلک جی آپ نے آنکڑے بتائیں ہم آنکڑے آپ کے مان رہے ہیں اور بالکل صحیح مان رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ بتائیے کہ اس میں اور اب میں جن سنکھیا میں فرقا ہے دو سال کرونا کا نکلا آپ جان رہے ہیں کرونا میں کیا حالت تھی اس دیش کی اور دیش کے پورے وشکی کتنا اس میں بے اس کے بازود بھی آپ پر اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں آپ نربہ بنانے کی کوشش کی جاری ہے بھارت پار اور ابھی مجھے آپ نے جو ایک ٹوٹ کے بات کہی میں اس پہ لے جانا چاہوں گی دو منٹ کے لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بیس منٹ پردھان منٹی کے خراب ہوگے آپ یہ سوچئے کہ پردھان منٹی کے لیے اتنی لاپروائی کرنا اتنی لاپروائی ہونا کیسے اس بات کو ایک ٹوٹ مجھے بلکل اچھا لگا آپ نے ایڈیوکیشن کے لیے کہا بہت صحیح کا میں اس کا سواگت کرتا ہوں لیے کہ پردھان منٹی کے لیے ایسے لوگوں کو کہ پردھان منٹی کے لیے ایسے شبد پور رہے ہیں جو پردھان منٹی کی سیفٹی کا بہت سوال ہے جو پورے وش میں ان کی سیفٹی کی جاتی ہے جہاں جاتے ہیں وہاں اور یہاں پہ پنجاب میں اپنے ہی وہاں پہ گوھر میں مکی تھی لاپروائی اس پہ کوئی کھیل رہی اور اس طرح کے بیان اس طرح کا شرم آنی چاہیے کیا نفرتی بھاشروں میں مدہ سے بھومارے ہیں مدہ سے بھومارے ہیں لیکن آپ دیکھیں آپ ڈیکھیں یہ میں نے کیا کا میں بھ usual ڈ Evet موسیقی 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 میرے پاس بہت سارے آکڑے ہیں مجھے کم سے کم بیس منٹ تو یوں آؤ کے لیے چرچہ کرنے دیجئے دو ہزار بیس میں چالیس کروڑ سے زیادہ نوکریہ پھر سے میرے سوال کو دھیان دو ہزار بیس میں چالیس کروڑ سے زیادہ نوکریہ تھی اور دسمبر میں تیس لاکھ نوکریہ کم ہوئی دو سال پہلے جتنی نوکریہ تھی کم ہوئی سی ایم آئی ای یہ کہہ رہا ہے ان آکڑوں کو دیکھ کر آپ کو ہیرانی ہوتی ہے انیتا میڈم میڈم میں نے وہی آکڑے ایک بار پھر سے دور آئے آپ چاہے تو دوبارہ دور آؤں میں نے کہا ان آکڑوں کو دیکھ کر ہیرانی ہوتی ہے آپ کو دیکھیں آکڑوں کو دیکھیں میں نے کیا کہا آپ جن سنکھیا کو بھی دیکھئے کہ جن سنکھیا اس میں کتنی تھی آج کتنی ہو کل کتنی ہوگی دیکھیں میں نے کہا دو سال کرونا کال میں ہم لوگ کتنے پچھڑے ہیں اس کے بازود بھی ہم کھڑے ہیں یہ بڑے بڑا آج بھی آپ دیکھیں مکھ منٹی جی نے کہیں میں نے نوکری وہ دی گئی ہیں آج بھی شکریہ دیکھ بھی تمہاری دیکھیں میں جانتا ہوں میں دیش کے یہ میں نہیں جانتا لیکن میں اتنا جرور جانتا ہوں کہ میں دیش کے سب سے بورنگ مسئلے پر چرچہ کر رہا ہوں یہ مسئلہ ہے میں بیروزگاری کا ساڑھے چار سال میں ساڑھے چار لاکھ ہم نے نوکریاں دی ہیں ساڑھے چار لاکھ کا فورمولا میں ابھی لے کر آوں گا آپ صبر کریئے میں ایسے نہیں بیٹھا ہوں ساڑھے چار کا بھی ذکر کروں گا ساڑھے چار کا میں جانتا ہوں میں سب سے دیش کے سب سے بورنگ مسئلے پر چرچہ کر رہا ہوں میں جانتا ہوں لیکن میری مجبوری ہے کہ دھرم کے نام پر چرچہ کی عادت میں یہ آتی نہیں ہے مجھے دھرم کے نام پر چرچہ آتی نہیں میڈم مجھے بحث چرچہ کرنا آتا ہے دھرم کے نام پر کہتے نہیں کریے لیکن دھرم کے نام پر ہم نہیں کہتے لیکن جو اس سے بھی حالات چل رہے ہیں جو انہوں نے آج سکر موپردار منتر کے ساتھ کہا ہے بہت صحیح کیا اس پر آپ جن کا سومرثن کرتے ہیں انیتا جی اس پر آپ سومرثن کر رہے ہیں انیتا میڈم میں کل آمنترت کروں گا اس وشے پر اجوبی چرچہ ہوگی میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو آمنترت کروں راحلال یہ جو آکڑے ہیں کیا وہ حیران پریشان کرنے والے ہیں اگر ہیں تو پھر چناوی بھاشنوں میں یہ آکڑے گم کیوں ہیں میں جان سکتا ہوں راحلال یہ آکڑے کافی پریشان کرنے والے آکڑے اور دھیان دینے والے چیز ہیں یہاں پہ کہ جب بھی آپ اس سے بروزگاری کو لے کے بات چیت کریں گے کہ بروزگاری کا قارن کیا رہا ہمارے ارچوستہ کا نیچے جانے کا قارن گا جب آپ اس کے ان معاملوں پر جیسے ہی بات کریں گے کہ اس نے کورونا پر توری طور پر ڈھال بنا دیا جاتا ہے میں بتاؤں کہ کورونا کال سے پہلے ہی ایک طرح سے بھارک میں پسس میں میں جب آپ نے بیٹھو نہیں بولڈا تھا конечно اواتی میٹھو mijnٹےrophe Vadz علiye عنیتا مینایو پیس سن لیجئے میں برے ہوس dormir کہ بھارکہوگاam کہ میں بولڈا ہوں کہ قرار مانگوں پر ڈھال بورزگاری بہت چالیست ورسوں کا ڈھال ب zijn تورگ어 اور نوت پرrer اسی قارن میں ڈھال براہ اگر ارچوستہ آپ کو دور یاد کرنا تو 9-102% کے گروہ ریٹ کا دوہجا سولہ سکرے کے فرش تیمہائی کے آکڑوں کو آپ دیکھ لی دیئے بڑا ساندار آکڑا تو اس میں آپ کے گروہ ریٹ کے بھی آکڑے جبردہ تھے اور آپ کے روزگار کے آکڑے بھی کافی بہترین آکڑے تھے لیکن اس کے بعد سے دولوں کے دولوں نیچے گرے ہیں اور ابھی تھی کے ستھیتی ہے جو کہ یہ آکڑے ابھی توری تاکڑے آپ لے کے آئے یہ اس سے بھی جاڑا کافی بھاوا ہے اس ستھیتی میں ہے اور اس میں ہمیں دھیان دینا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا جس کے طرف اپنے انگیت بھی کیا یہ آکڑے بھی کہوال اب اس کو درسارے جو نوکری چاہ رہے ہیں لیکن ہمارے ہیوں کا ایک بڑا ایسا ورگ ہے جو بار بار اس بیس میں نوکری مانگ بانگتے تھک کیا اور اب وہ نوکری مانگنے کے لیے آپ کے پاس آ بھی نہیں رہا وہ اپنے آپ کو درز بھی نہیں کھا رہا ہے وہ آپ کا سروے میں شتون ہی کر رہا ہے اس لئے جب آپ پھلڈ میں جائیں گے تھی لگی ہم آپ جب پھلڈ میں جاتا ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ بردگاری کی سمشنہ اس میں بیس کے سب سے بھاوا سمشنہوں میں سے سامیل ہے اس میں وہ پھلڈ میں جاتے ہیں ہی وہ آپ کو گھیر لیتے ہیں اور تمام جو آکڑے بھی آپ اگر دیکھیں گے اس کو اور توسطح کے دوسرے آکڑوں کا ادھار پر بھی آپ جب اس کی پلہ کریں گے کہ آپ کو سمجھنا جائے کہ یہ آکڑے کتنے بھاوا پریشان کر دینے والے آکڑے ہیں واقعی آکڑے پریشان کرنے والے ہیں لیکن پھر بھی یو پی کی رانیتی میں دھرم کا نشہ چھایا ہوا ہے میں جان سکتا ہوں ڈی پی یادو آخرکار ایسا کیوں ہے کیوں ہے ایسا ڈی پی یادو جہاں پر اگر دھرم کے نام پر جو نشہ چھایا ہوا ہے آپ لوگ اس پر چرچہ کیوں نہیں کرتے بیروزگاری مددہ کیوں نہیں ڈی پی یادو سوامینات جیسوال میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیا ایسے مددوں پر چرچہ نہیں ہونی چاہیے کیا دھرم کے نام پر صرف نفرت کی رانیتی پر ہی چرچہ ہو پہلے دو تیلت جی پہلے نئے سال میں پہلا پر چرچہ جو بات آپ نے کر رہا ہے اس کا سادواد دیتے ہوئے آپ سبھی کو نئے سال کا بدائی دیتا ہوں کہ موکھ مددہ جو بھٹکایا جا رہا ہے یہ سب سے بڑا مددہ ہے بیروزگاری پورے دیش پہ چیز پہ NDA سرکار بنی دو کرون نوپری کا جو موڈی جی دوارہ لوگوں کو دیش کو تھنکے دیا گیا کہ میں جب سرکار میں آؤں گا تو دو کرون نوپری بنوں گا اور اتر دیش میں اتر دیش سے آتی تناک جی یوگی آتی تناک جی دوارہ کہا گیا پانچ لاک پرٹی ورس نوپری دوں گا وہ سب مددوں سے جس طرح سے بغا کر اور ہمارے دیش کو کمرہ کیا جاتا ہے دھان کے نام سے اور نفرتی راجنیت کا جو بیچ بویا جاتا ہے اتر پردیش میں جب بھی اس مددے کو لے کر کوئی بھی پارٹی سامنے آتا ہے بیچ میں مت بولیے جب بھی پارٹی سامنے آتا ہے تو وہاں رام کو لاکہ کھڑا کر دیں گے ہندو کو لے کر آگر پاکستان کو لاکہ اس مددے پر آپ نے بہت بڑا ہمت کر کے اس پر چرچہ کرنے کا جو گواہیت کیا اس کا بہت بہت سادھو آت آج جس طرح سے دیش میں اس کے دیش میں خاص کر کے تین دسملوں چار پتی سکت دیروگزاری ہے اور بڑے دیش میں جیسوال جی جیسوال جی جیسوال جی سن لیجئے یہ آکڑے آپ کو اچھے لگ رہے ہیں میری کہاں سرکار ہے بتاؤں بتاؤں جیسوال جی جیسوال جی سن لیجئے دیش میں ہریانہ کے بعد راجستان کا دوسرا نمبر ہے راجستان کا دوسرا نمبر ہے اور جھارکھن کے یوہاں کی حالت جان لیں گے نا تو آپ کا بھی من کرے گا کہ ہیمن سرکار سے سمرتن واپس لے لوں من کرے گا آپ کا کہ ہیمن سرکار سے سمرتن واپس لے لوں دو ورشوں میں دبل ہوئی ہے بیروزگاری بیروزگاری پورے دیش کی سمسیہ بن گئی ہے اب دیش کی سمسیہ ہوئے اسے سی دوارہ جو بچوں نے ایک جام کلیر کر کے اور ایک جام اسے سی دوارہ نیا گیا پاراملیٹی فورچوں بیارہ مہینے سے بیچارے جانتر منتر پر دھرنا پر تھے ہم لوگ جہاں پیٹھے تھے ہمارے بھگل میں ہی کم سے کم ہر پردیش کے لڑکا جو ایک سبا لاک پریچھا پاس کر چکے ہیں جو ان کا سارا چیز بیریفائیڈ ہو گیا ہے میڈیکل ایجاچ ہونے کے باگ بھی ان کو نوکری کے لیے جوائن لیٹر نہیں دیا گیا یہ سرکار میں جب جب اجام ہوتا ہے تو پیپر لیٹی دیارام بھارگو جی دیارام بھارگو جی جیسوال جی جیسوال جی وہ آ رہا ہوں اس پہ نا جیسوال جیسوال جی ابھی تو میں حقیقت دکھانا شروع کروں گا وقت دیں گے جیسوال جی جیسوال جی جیسوال جی دیارام بھارگو جی دیارام بھارگو جی دیارام بھارگو جی سرکار سے مددہ کی بات کی جاتے ہیں وہاں پکوڑہ تلوانہ کر دیتے ہیں بیروزگاری سب سے بڑا مخمدہ ہے تیلک جی نے جو آج اس آگاچ کو لے کے آیا اس کا میں سادسو آج بار بار کر رہا ہوں اس لئے دیس میں چاہے کسی کی سرکار ہو لیکن یہاں پڑھ لکھ کر جس طرح سے میں ایک بات جیسوال جی ہو گیا جیسوال جی اب سن لیجئے جیسوال جی میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کیونکہ میں نے آکڑے کٹھے کی ہیں کم سے کم وہ آکڑے میں رکھ پاؤں جیسوال جی میری ریکویسٹ ہے سر چھوٹا چھوٹا کیونکہ میرے پاس آکڑے بہت ہے میں دکھانا چاہ رہا ہوں میں چرچہ کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ بحث نہیں جیسوال جی راہل نے تک ریلی نہیں ہو رہی ہے پلیز سمجھئے پلیز میں راجبر جی کی پارٹی سے دیارام بھارگو جی ہیں ان کو لانا چاہوں گا دیارام بھارگو جی نوکری اہم مددہ ہے لیکن نفرتی راجنیتی کی چپیٹ میں کیا یو آ آ چکے ہیں نفرتی راجنیتی کی چکر میں اور اس میں آپ سب لوگ شامل ہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں نہیں تلک بھائی کہاں نوکری نہیں ہے سب لوگ دیس میں اتحال ہیں سب مالا مال ہیں چاروں ترہ بکات ہے اور نوکری اتنا لبا لب ہے کہ لوگ نوکریہ خود چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگوں کے اتنے زیادہ پیسے ہو گئے ہیں کہ وہ روڈوں پر پیسے پھیک رہے ہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں دیس میں اور پردیس میں آپ بتائیے اتر پردیس میں یوگی سرکار نوکریوں کو لبا لبا کر دی رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں نوکری نہیں ہے ارے یہ بھارتیہ جلتہ پارٹی کی پھرستی اور کمیاں کی نہ ہو تو پورا دل بھی دی جائے گا لیکن ان کی کمیاں نہ دے ان کو کہاں دکھائی دے گا ارے بھارتیہ جلتہ پارٹی کے نیتاؤں کو دموتیاں بند ہو گیا ہے انہیں جو گریز کساب مدوروں کو تو حالت دکھائی نہیں دے رہا ہے اتر پردیس میں دیکھئے چونتیز لاکھ سرکاری پدھانی ہے ہماری انیتا بہت ایسی ہے چونتیز لاکھ پدھ جو یہ سرکار پانچ سال میں وہی نہیں بھر پائی یہ نیر جو ہے نوکری کا سرگلت بہاتے کرے گی دوسری بات ان کی سرکار میں جو گنڈا جو مافیا جتنا زیادہ قرائم کرے دوسری بات یہیں دیکھ لیجئے ایٹاوہ میں ایسی کو خپڑ مارنے والا بھارتیہ کا لیتا کیوں انیائے کر رہے ہو بھارگاو جی کیوں انیائے کر رہے ہو بھارگاو جی روز پچیس نے نا نا بھارگاو جی سنو میری بات روز پچیس ڈیبیٹ کرتے ہوگے روز دانا میں جانتا ہوں دوسرے مند پہ اٹھا لےنا ہے مدہ آج مجھے بے روزگاروں کی بات کرنے دو پلیس پلیس میں چھاؤں گا آپ سبی سے بے روزگاروں کی بات کرنے ہمارے پردھان منتری ہیں پردھان منتری شرکار 16 پردھان گیا بارگو جی بارگو جی چرچہ کرگو بارگو جی بارگو جی اب تیجی کا یہ بھی بارگو جی بارگو جی بارگو جی یہ ہے یوگی سرکار بھارگو جی یہ لوگ اس کا issue بھارگو جی ہوگیا مآن كانت اندر آتی ہے ہوگیا جب سلندر ج��تا ہے ٹار سرپے تھا بھارتی این پارٹی کو مہیا دکھائی دےتا تھا ہوگیا آج سلندر ایک ہزار ہے اس نے کو سستہ دکھائی دیتا ہے بھارگو جی ہوگیا جب پچپٹھ بٹھ دراغ ہزار تھا سبہارتی این پارٹی کو مہیا دکھائی دیتا تھا بھارگو جی انیتا جی میں ایک سکندہ بتا دوں میرا کسور نہیں ہے ایک سکند انیتا گروہد ایک سکند ایک سکند انیتا گروہد میں آپ سے جاننا سہتا ہوں تلک بھائی ابھی ہم کو بتا دیجئے جس کسان کی آن 2021 میں پتا نہیں بھائیس میں دھگنا کیسے ہوگی اب دھگنا کیسان میں جو یوریا جائی ہے پچاس کلوں کی یوریا جائی تھی وہ نو سور بھی اب ہوئی سا پچ کلوں سے نکال کر کے پیسالیس کلوں کی بھائی کر دیتی ہے اور اس کے بعد اسی ڈانسوں کی بھائی کو جو ایک سترہ سوڑے دیتی ہے اب دوسری بار کسان جو ہمارا ہی دیت میں ہے وہ انہوں میں کسانوں سے بھائی کریں کسان رات رات بار سالوں گاہوں سے اپنی کس کی بھائی کرتا ہے میں سمجھ گیا بارگاو جی میں سمجھ گیا بارگاو جی میں سمجھ گیا آڈیو نیچے آڈیو نیچے بھائی کر بھائی کر آڈیو نیچے اب میں سمجھ گیا ہمارے دیش میں آخر کار بھی روزگاری مدد کیوں نہیں ہے آپ جیسے نیتا موجود رہیں گے تو وہ مدد اٹھے گا بھی نہیں میں آپ پانچ منٹ سے بھول رہا ہوں پانچ منٹ سے کہہ رہا ہوں بھارتی ایجنٹا پارٹی کے خلاف ایجنڈا بھاہر چلاو سوال اٹھالو سوال پوچھلو بھارگاو جی میں جان گیا بیروزگاری مددہ آپ جیسے بھلتا ہوں کی وجہ سے نہیں مددہ مددہ بیروزگاری لے کر آیا پورا ایجنڈا یہاں پہ رکھ دیا آپ نے اٹھا ہوں مددہ مددہ بھارگاو جی بھارگاو جی مددہ اٹھا ہوں نعرے بند کرو نعرے بند کرو نعرے بند کرو نعرے بند کرو اوکے انیتا جی انیتا جی پلیز میں ڈیبیٹ ڈیرین میں ڈیرین نہیں کرنا چاہ رہا میری پلیز اب آپ نے سب نے اپنی بات کو رکھ لیا اور بھارگاو جی خاص طور پر آپ سے میری ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے میں بیروزکاری کے مسئلے پر چرچہ کرنے آیا ہوں اب میں کچھ سوال پوچھوں گا انیتا جی سے اور پلیس بیچ میں ڈسٹرپ کوئی نہ کرے کیونکہ سکتہ میں آپ ہوں گے تو آپ سے بھی سوال پوچھوں گا کیونکہ میں سکتہ سے ہی سوال پوچھتا ہوں جس دن جیسوال جی سکتہ میں ہوں گے تو ان سے بھی پوچھوں گا جس دن آپ ہوں گے تو آپ سے بھی پوچھوں گا کی پیپر کی کٹنگ ایک ہے اس کو جھرہ دکھائیے وہ پیپر کی کٹنگ میں انیتا جی کو بتانا چاہوں گا وہ کیا ہے راحل لال جی برا دھیان سے سنیے گا کیونکہ اس کو لے کر ہم میں آگے بڑھ رہا ہوں اور میں کچھ پیپر کی کٹنگ دکھانا چاہوں گا اور یہ کٹنگ آپ سب کے سامنے پیپر امار اجوالہ ہے جس کی کٹنگ میں پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو یہ کٹنگ ہے انیتا آگروال جی جس میں پانچسو روپے کے لیے بی اے اور ایم اے کے نوجوان شرمک کارڈ بنوا رہے ہیں پانچسو روپے کے لیے بی اے اور ایم اے کے نوجوان شرمک کارڈ بنوا رہے ہیں پرتاب گڑھ کا میں نے آکڑا دیکھا اور اس اکبار میں لکھا ہوا ہے کہ آبادی لگ بھگ 32 لاکھ کے آس پاس ہے اور قریب ساڑھے بارہ لاکھ یواؤ نے پانچسو روپے کے بھتے کے لیے شرمک کارڈ بنوا لیے بلیا میں بھی قریب ساڑھے گیارہ لاکھ لوگ پنجی کرن کروا چکے ہیں اور یوپی سرکار اکباروں میں بھی گیاپن دے رہی ہے کہ ڈیڑھ کروڑ کامگاروں کے کھاتے میں پندرہ سو کروڑ روپے کی راشی دی جا چکی ہے اب میرا سوال یہی ہے کیا چناؤ جیتنے کے لیے یہ راشی دی جا رہی ہے اور سوال اس لیے کیونکہ مارک 2022 کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور پانچسو روپے شرمک کارڈ بنوانے کے لیے ایمے اور بی اے کے نوجوان یہ شرمک کارڈ بنوان رہے ہیں کیا یہ ہماری اپلبدی ہے آنیتا جی پلیس سکرین پر تیلک جی ہاں تیلک جی سب سے بڑی بات آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ سے کہا سرکاری نوکریہ ہی سب سے بڑا روزگار نہیں ہے اور لیکن آج پرائیویٹ جو کام کر رہا ہے اور پرائیویٹ میں جوگ کر رہے ہیں اس کے بازود بھی وہ لوگ ان کو معلوم ہے سرکاری مارا کہیں آکڑا فٹ نہیں ہے وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ شرمک کارڈ بنوانے رہے ہیں کی چلو پانچسو پہ اس میں سے بھی ملیں گے ایسے بہت سے لوگ ہمارے جانکاری میں بھی آئے ہیں ہم میں نے جانکاری میں آئے ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں پانچسو روپے شرمک کارڈ کے لیے ہیں ایک ہفتہ پہلے تین لوگ ہمارے پاس آئے ہیں ہمارے ہی بول لے کے جو کہ تیچر کا کام کر رہے ہیں پرائیویٹ سکول میں پڑھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا شرمک کارڈ تمہیں کہا چلو سن لی جیے سن لی جیے تو اس کو شرمک کارڈ کیسے مل جائے گا میڈم جو کام کر رہے ہیں وہ شرمک کارڈ تو یہ تو صحیح ادھار ہمارا وہاں سے ہے اچھا پانچسو روپے کے لیے اگر ہم نے کیا رہا ہم نے کہا ایک ہفتہ پہلے کی بات بتا رہی ہو آپ کو اچھا میں آپ کو پرمان دے سکتی اس کا بہت سے ایسے لوگ ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں اگر آپ سو روپے کبھی کہیں گے تو بھی بھارت میں جلتا وہ ہزار بھارت کماری سو روپے کے لیے جھوٹ جائے گی اچھا اس لیے جھوٹ بول رہا ہے نہیں نہیں دیکھیں میں ایک جاپ پر بتایا اور دوسری بازنا آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ جنگے سرکات ساڑھے چار لکھ سال میں ساڑھے چار لکھ نوکری ہم نے دی ہے اس پہ آنگا میڈا اس پہ آئی دے میں آرہا اس پہ آرہا میں اس پہ بھی آنگا میڈا میں اس پہ بھی آنگا آنیتا میڈا آن جو وکاس کر رہے ہیں کیا اس میں لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا میڈا میں جو ہمارے یہاں پہ شکریہ لگ رہی ہیں جو آپ کام بنا رہے ہیں آپ نربر بھارت بنا رہے ہیں کیا اس پہ روزگار نہیں مل رہا کیونک سرکاری نوکری ہی روزگار ہے کیونک سرکاری نوکری ہی روزگار ہے اوکی اوکی میں یہ ایک سرکاری نوکری نہیں سکتی ہے یہ پوسیبل نہیں ہے ہاری ویقی کو سرکاری نوکری ملی یہ پوسیبل نہیں ہے اوکی میں اب کچھ اور تصفیروں کا بھی ذکر کروں گا میں اپنے سہیوگی سے چاہوں گا کہ یوپی سرکار کے دعوے کا بھی ذکر یہاں پر ہو جائے جس کا ذکر یہاں پر انیتا جی نے کیا یوپی سرکار کے دعوے کیا کہتے ہیں اب میں چاہوں گا کہ اس پر بھی چرچہ کر لیں کیونکہ ذکر یہاں پر انیتا آگروال یوپی سرکار کے دعوے کا کر رہی ہے ساڑھے چار لاکھ روزگار دینے کا ذکر کر رہی ہے تو میں اپنے سہیوگی سے چاہوں گا کہ یو پی سرکار کے جو دعوے ہیں جرہاں ان کو بھی دکھائیں اور یو پی سرکار کے دعوے ہیں کہ ساڑھے چار لاکھ نوکری اور ساڑھے چار لاکھ نوکری کا ذکر جو آپ کر رہے ہیں میں آپ سے وہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا انیتا آگروال جی کس ویبھاگ میں کب نوکری ملی آدھی سوچنا کب نکلی یہ نوکری آپ نے ٹھیکے پر دی یا پرمننٹ ہے ساڑھے چار لاکھ نوکری کا دعوی اگر سچا ہے تو سکرین پر لائیے انیتا جی کو اگر یہ دعوی سچا ہے تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ ساڑھے چار لاکھ نوکری جو آپ نے دی ہے جواں کو میں ایک چیے بتائی ہمیں میں سوال سکتا ہے میں آپ جو آکھرے پڑے وہ سچے اور جو ہمارے آکھرے آئے ہوئے میڈا سوال کو سکتا ہے آپ گوگل کھولیے اسے تو ہمارے اس کے لئے پرمان چاہیے اس کے لئے آپ کو پروف چاہیے سب سے بڑی بات ہے آپ جا کے اس میں دیکھیں کھولی آپ کی سرکائی رکھتے ہیں میں اسی پر آ رہا ہوں مجھے ساتھ نہیں مل پا رہا میں ابھی آپ کو سکرین پر لے کر آتا پھر میں آپ سے سوال پوچھتا نہیں آپ سب سے ماری ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنی نوپی ہے جب اس کو آپ گوگل پر کھولیاں بھی ڈالیاں سکتائی نوپیاں کٹی دے گئے تو اس کے لئے آپ کو پرمان کی جو ہوتا ہے اور آپ جو آکھرے لارہے ہیں اس کو مان رہے ہیں کہ ہاں صحیح ہم نے کہا کہ پرمان دیتے ہیں آنیتا جی سوال پوچھو سوال پوچھو سوال پوچھو سوال پوچھو نراز کی ہو رہے ہیں نراز کی ہو رہے ہیں سوال پوچھو سوال پوچھو سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ نے ساڑھے چار لاکھ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے روزگار دیا ہے میں نے تو صرف یہ کہا کہ ایک عدی سوچنا جو آپ نے کب کہا نکالی کس بھی بھاگ میں کتنی نوکریہ دی آپ نہیں بتانا چاہ رہی تو بھی ٹھیک ہے لیکن میرا سوال آگے سن لیجئے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے روزگار دیا ہے تو پھر وہ لوگ کون ہے جو سڑکوں پر اتر گئے روزگار مانگ رہے ہیں وہ یوہ کون ہے میں نے کیا کہا میں نے آپ سے کہا کہ ہندر پرسنٹ روزگار مل گیا ہے اور میں نے یہ بھی آپ سے بولا ہے کہ سرکاری نوکریہ سب کو بلب نہیں ہو سکتی ہیں لیکن ہم روزگار دینے کے لیے جور کہہ رہے ہیں ہم جس جلے میں جب آپ بتائی لکھنو جیسے شہر میں بھی ہم یہاں پہ آرم کی کھول رہے ہیں اور آپ دیکھیں ہم نے پورے پردیشوے جتنی جلدی ہمارا کانبار بڑھا ہے جتنا وکاس کانبار بڑھا ہے کہ اس میں روزگار نہیں ملتا ہے جو ہم اپنے سکول میں آر جو چیچروں کو دیا ہے جو اس سے پہلے بیسک شکر کے بھرتیاں کیا کیا وہ بھرتیاں نہیں ہیں کیا ہم نے جو آئیس بیسلس کی بھرتیاں بھرتیاں نہیں ہیں جو ہمیں آر بھی ہمیں آبی ادھانے داریکیٹ ہوکے آبی لیکشنار ہوکے کیا وہ بھرتیاں نہیں مانی جائیں گی آپ کے عمل آپ یہ سوچیں ایسا تو ہے نہیں کہ نوکریہ ساری ہم نے لکھے لے رہے ہیں سرکار میں کام بھی نہیں کر رہا سرکار میں کوئی ہاتھ میں آدھر ہی بیٹھئے کچھ کریں گے نہیں ہے سرکار نے جتنا کام چاہ سار چاہ سامنے کیا کسی سرکار نے نہیں کیا ہوگا میڈم میرے سوال کو دھیان سے سنیے میرے سوال کو دھیان سے سنیے آنیتا میڈم آنیتا میڈم میں معافی چاہ رہا ہوں میرے سوال کو دھیان سے سنیے میرا لقشے پورا ہونے دیتی ہے آج میں یو آؤ کے مسئلے پر چرچہ کر رہا ہوں پلیز میڈم سوال تو سن لیجئے میں نے آپ سے یہ میڈم سوال تو سن لیجئے میں نے کہا کہ جو آپ نے سوچنا نکالی کب نکالی کس بھی بھاگ میں کتنوں کو نوکری تھی ٹھیکے پر دی یا پرمیننگ دی کیا یہ جاننے کا ادھکار نہیں ہے کیا میں یہی تو سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے تو میں بھی آپ سے کہہ رہی جاننے کا ادھکار ہے آپ میں نے کہا گوگل میں نکالی آپ کو سارا بھی آجائے گا لیکن ابھی میں پاس سمیں میں آتا ہوں میں نے تو لوگر میں کتا ٹھیک ہر مونا نہیں ہے میں نے بقیم بتاتہ ٹھیک ہر کی تھی میں نے نویا پر دیکھم تANG معافی میں نے دوگر میں مونا کس میں دکھاtles ابھی میں دو میرا د restoration دو میرے دار تھے ان جو موما پند آге انجھ آجائے یہ دکھائے یہ گلابی اکمار کی سرکھیاں مت بتاؤ میں نے کہہ رہا ہوں کہ کب کہاں آجی سوچنا نکالی اس کا اکڑا ڈی پی آدھو میرے سا جھوڑ گئے ہیں ایک میناٹ میرے پاس بہت بہت کام ہے پلیز ڈی پی آدھو کیا بے روزگاری مددہ نہیں ہے روزگار مددہ نہیں ہے نفرتی بھاشنوں میں آپ لوگ کیوں بھول رہے ہیں اس مددے کو ڈی پی آدھو کیا بھول رہے ہیں جیسوال جی ہو گیا ہے میری پھر ریکویسٹر ہو گیا ہے یہ بہت ہی مہتبور ہوتا ہے جیسوالری جیسوال جی پھلیز میری پھر ریکویسٹر ہو ڈی پھر یہ آپ نے پریشوں ہم سے کیا ہے ہم اتہاں دے رہے ہیں ایکنی اتہاں سندہ نہیں جاتے میں جان رہا ہوں کہ آپ کی پیپر جھوٹے ہیں دیکھیں سننا نہیں چاہ رہے سنے گے نہیں ہم نے کہنا سچائی سنے گے نہیں سچائی سننا ہی نہیں چاہتے آپ آپ سچائی سننا نہیں چاہتے ہیں تلک جی ان کو سننا نہیں ہے ان کو کیون نفرت کی راجنیتی کرنے ہیں وہ ہی کریں گے اور یہاں نے ابھیشہ پراجوں کو سچا کیا انہوں نے بھائی کرنا ہے دھرم کے نام پر آئی گیتی یہ کرتے ہیں بدنام ہم کو کرتے ہیں رہولال ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک منٹ جیسوال جی جیسوال جی جیسوال جی جیسوال جی پلیز جیسوال جی پلیز 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 ہاتھ جوڑ کے میری ریکویسٹ ہے بیروزگاروں کے لیے جیسوال جی پلیز ہد ہو گئی ہد ہو گئی بیروزگاری کے مدے پہ بھی آپ لوگ چرچہ نہیں کرنے دیتے ہد ہو گئی پلیز 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 سر پلیز ہاتھ جوڑ کے میری ریکویسٹ ہے پلیز پلیز میں آکڑے لے کر بیٹھا ہوں میں اس کو چرچہ کرنا چاہ رہا ہوں رہولال میں اس سوال ہے کہ ساڑھے چار لاکھ کو نوکری ملی ساڑھے چار لاکھ کو نوکری ملنے کا دعوی تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے کسی کو ٹھیکے پہ دیا پرمانینت دیا آدھی سوچنا کب جاری ہوئی اور کب کس ویبھاگ میں کس کو نوکری ملی یہ سوچنا تو جاری ہو سکتی ہے وہ کہنے گوگل چیک کر لو وہ سوچنا بالکل جاری ہو سکتی ہے آنیتا میرا پلیز آنیتا میرا پلیز آپ تاپ یہ کہیں کہیں blood گ mossی الگنے کس ہم تقمیش بنا چیز کہ سب سے مابقا کی ای泛ی بھیک ہم ہی سکتی ہے آپ نہیں اس رکھی چلے کی orientation پلیز کچے نے موسیقی 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 راشن کا مدہ پر جب بات ہوگی گروش ریٹ ہے آپ کو 1.95% آپ گروش ریٹ ہے آپ کو سمتاز کر رہی ہے تو گب گروش ریٹ نہیں ہے تو روزگار کچھو ملے گا لوگوں کو کیونکہ گروش ریٹ اور روزگار آپس میں ایک دوسرے سے سماندھی کر یہاں ہی تاریخات لوگ زمین پہ ودیارتی اور ہوا کافی جواناں ستھڑے ہیں کہ آپ روزگار کی مان کر رہے ہیں یہ چیز میں کارا ہوں لوگ نہیں ہے کہ ہر پہ quien کو سوکری م junior چیز میں کہا کچھ مال کو سکاي مان کر رہا ہے معامل کر رہا ہے میرا سوان انڈ پہ سکری مان imped نہیں ہے روزگاہ لوگوں کو مل NASA آپ سے جب جواب مانگا نہیں گیا جب آپ ne بڑےinha خارESE آپ جوان مpas لگیے ہیں اب آپ کو کو سکار کوچھاہ نہیں کرتا سکر نہیں اس لیکنے پہ سکار رہے ہیں چار لات کا سکار آپ کیوں пап لڈی میں لیا traveled چار اللہ لگا ہوا ہے سرکار کا یہ اپنا سارے چار لاکھ سے سارے چھا لکھ تک ویری کر رہا ہے سرکار پہلے خود ہی تاہلے انتے مکہ سچی پوچھ الگ بیان دیتے ہیں مکہ مندری جی کا الگ بیان ہوتا ہے راہول جی میں پوچھ لیتا ہوں پھر اس کے بعد بھارگاو جی اور جیسوال جی آپ کے پاس آ رہا ہوں آرام رام سے چرچہ کریں گے لیکن میں ایک ویگیاپن اور دیکھ رہا تھا آنیت آگروال جی اس میں کہ آپ نے ڈیڑھ لاکھ محلاؤں کو نوکری دے دی یہ کون سی محلائے ہیں کہاں نوکری دی کچھ اس کا آکڑا ہوگا آنیتا میڈم دیکھیں جو ڈیڑھ لاکھ محلاؤں کی جو بات ہے اس میں کئی ایسی ہے جو ہم نے پیچر سویرہ دیئے ہیں کئی ہمارے آئی ایس پیچرز بنے ہیں وہ سب سے بڑی بات ہے ہم نے محلاؤں کو جو روزگار جو روزگار کر رہا ہےảoat دیکھیں ہم نے اس کو سوا روزگار دیا ہے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے سوروزگار دیا ہے کون کون سا سوروزگار دیا ہے کس کو دیا ہے کہاں دیا ہے میں ہو ہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں بہت سے گاؤں میں ایسا ہے لوگ اگر بıkڈی بنانے کا کام جھو've ب grappling بنانے کا کام اور اس کی مالا بنانے کا کام ابھی میں نے دیکھا آگرا کے اندر بہت لوگ لڑبلو کوپال کی پو آر点 مہلائے کر رہی ہے یہ سوا روجگار کہ دیا جا رہا ہے وہ سوال روزگار محلائے کر رہی ہیں آج جا کے دیکھیں محلائے سوال آدمیبر ہو رہی ہیں جس میں محلائے گروپ بنا کے کام کر رہی ہیں اس کو جا کے سیل کرتی ہے اور اس کے بعد اس کا نکال دیجئے بہت آپ اس سمیں محلاؤں پر آپ جا کے گاؤں میں دیکھیں کتنا ورک پڑ گیا ہے کتنا کام آدمیبر بنا رہے ہیں اور یہ روزگار ہماری ہی سرکار دے رہے ہیں میں نے کہا نا میں نے ابھی آگرا میں مترا میں لکھنو میں آپ نے سرکاری نوکری لکھا ڈیڑھ لاک سرکاری نوکری سرکاری نوکری لکھا دھوپتی بنانے کی کامل کر رہا آپ نے لکھا سرکاری نوکری دیا محلاؤں کو ڈیڑھ لاک سرکاری نوکری میں نے کہا سرکاری نوکری کے ساتھ سب روزگار بھی دیا آچھا آچھا تو آکڑے نہیں بتائیں گے اوکے بھارگاو جی میں نے تو پوچھا کی ساڑھے چار ناکھ نوکری کب اور کہاں دی تو میڈم نے کہا آپ گوگل چیک کر لو آپ نے چیک کیا تچائی یہ ہے انیتا آگروال جی کہہ رہی سارے چار لاز میں نے تو سواروزگاں دیا آج کی بھی ڈیڈ میں گوگل میں چلے جائیے اس سرکار میں اس سرکار میں سرکار میں جائیے انیتا میڈم پلیز انیتا میڈم پلیز انیتا میڈم پلیز میری ریکویسٹ انیتا میڈم پلیز ریکویسٹ سن لیجی نا انیتا جی آپ سے جانتا ہے آپ سے جانتا ہے آپ تو چلائی چکے ہیں کتا چلائیں گے بھارگب جی بھارگب جی بھارگب جی مدے پہنے بھارگب جی مدے پہنے انیتا میڈم کیوں ابھی اور آکڑے میرے پاس میں اپنے صحیحگی سے چاہتا کہ آج تھوڑا وقت پڑھا تلک بھائی انیتا جی کے کہنے کے حساب سے اگر سار پردیس میں پانچ سال پورے ہونے دارے اگر انہوں نے ساڑھے چان لاکھ سرکاری لوکری دیا تو یہ جو چونتیس لاکھ سرکاری پت کھانی ہے تو اس میں کم ہونا چاہیے یہ انیتا جی کیا کرے ہمارے نہیں ہے تو وہ تو کم ہو نہیں رہا ہے وہ بیپ سائٹ میں آج بھی پڑھا ہوا ہے کہ چونتیس لاکھ پت جو ہے بھر نہیں پاہی ہوگی سرکار میں اس کی بات کرنا ہوں دوسری بات یہ روزگار کی جو بات ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے دیس میں کیا اگرمتی جوتے کی پولیس رہی کرتے تھے پال گرنریہ جو بھیڑ نہیں چلاتا تھا نائی جوہے پستا سے مال نہیں چاٹتا تھا دھوڑی جوہے اس طرح کبڑی دھوکے اسری نہیں کرتا تھا یہ بتائیے یہ تمام جو کام ہے یہ ان کے پستائنی ہے بھر نہیں کیا لکڑی نہیں چھلتا تھا لوہر لوہا نہیں بیٹتا تھا پوائنٹ آگیا آپ کا بھرگا جی پوائنٹ آگیا بھرگا جی پوائنٹ آگیا یہ جو پستائنی کام ہے وہ بھرگا جی پوائنٹ آگیا بھرگا جی پوائنٹ آگیا ایک منٹ آگیا آپ کا آپ کا پوائنٹ آگیا ایک سکر دیکھتے تو آپ کام نہیں بیتتے آپ کیا نہیں بیتتے آپ کے خواہ میں کیسے باتے کا ریکicking اگر کسی کو دیکھ لاغیں کے لیے یہ فارتے کر رہے ہیں آج کو اپنے گھر مرح سابتے ہیں سوال جی بھارگا جی پلیز ہاتھ جوڑ کے پلیز ہاتھ جوڑ رہا ہوں بھارگا جی پلیز ہاتھ جوڑ رہا ہوں بھارگا جی پلیز ہاتھ جوڑ رہا ہوں بھارگا جی پلیز ہاتھ جوڑ رہا ہوں اللہ اللہ لیا اللہ 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 آنیتہ مردہ میڈا پکوویز بہتے ہوگا بس کرو بھارگاو جی بھارگاو جی بس کرو بس کرو راج بھر جندہ بات کے نعرے لگانا بس کرو بس کرو پلیز پلیز ہاتھ ہو گئی ہے میں جیسوا جی آ رہا ہوں آنیتا میڈم پلیز کسی کے سکے نہیں آپ ہاتھ جوڑ رہا ہوں ہاتھ جوڑ رہا ہوں بے روزگاروں کی بات کر رہا ہوں پلیز اب میں چاہوں گا جب گھوشنا پتر والی تصویریں دکھائیئے آنیتا میڈم میں کچھ مددے لے کر آیا ہوں کچھ اٹھا رہا ہوں مددے بھارگاو جی چھلانے سے کیا فائدہ ہوگا کیا فائدہ ہوگا چھلانے سے پلیز گھوشنا پتر دکھائیئے گھوشنا پتر آنیتا میڈم دھیان سے سنیے گا گصہ مت ہوئیے گا پانچ سال میں ستر لاکھ لوگوں کو روزگار اور سو روزگار دیں گے آپ یہ آپ کا گھوشنا پتر پڑھ رہا ہوں میں سنکل پتر اس میں صاف نہیں ہے مجھے دکھائی نہیں دیا کہ ستر لاکھ میں سرکاری نوکری کتنی ہوں گی اس میں آپ نے لکھا نہیں تھا اور ساتھی آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ نبھے دن کے بھیتر ساری سرکاری پدوں کو پورا بھر دیا جائے گا کیا نبھے دن میں یہ سرکاری پد جتنے بھی تھے کیا بھر دیئے گئے میں نے کوئی غلط سوال تو نہیں پوچھا پلیز آنیتا آگروال جی آنیتا آگروال جی کو سکرین پر لائیے پلیز آپ نے کوئی غلط سوال نہیں پوچھا ہمارا ہمارا شنکل پر بلکل ہمارا سائی ہے اور ہم نے پوری کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے پہلی آپ سے کہا دو سال کرونا کال میں آ گیا جس میں کہ کسی ورکت جس میں Racing ٹھ بہر دیتا کسی وہ نہیں معلوم تھا کہ کوئی آئے کرونا کال آئے گا اور ایسا کام ہوگا لیکن اس ک cl 당신 راتہ لیکن اس کے بازوuet Party ہمیں اس کو سبھانتے ہوئے اتنا کام کیا ہے اس کے لئے آپ وہ نے کناате کی کتنا سرکار نے کام کیا آپ نے سرکاری بھرتی پوری کر دی ساری میں نے نبية دن میں نہیں کیا میں نے کہا کہ دبية دن بھات کرو دوبارہ 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 دیکھو یہ دیکھی آپ نے لکھا نہ آپ نے نبية دن میں éricہ还有س Sergeant سرکار بننے کے نبے دنوں کے بھیتر پردیش کے سبھی خالی سرکاری پدوں کو بھر دیا جائے گا پرارم کی جائے گی یہ دیکھئے پرارم کی جائے گی اور پانچ سال میں ستہ ناک روزگار اور سو روزگار اس میں سرکاری نوکری کتنی ہے یہ بھی نہیں لکھا اکڑا تلک جی تلک جی تلک جی پہلے سن لیجئے ہم نے کہا نا سنکلپت ہمارا ہے آپ کو اچھے سے معلوم ہے ہم نے لکھا ہے ہم نے نے پڑا بھی ہے ہم نے لوگوں کو دیا میں نے کہا پورا نہیں ہوا لیکن کچھ پورا ہوا سنم میں آچھائے اس میں نہیں اس میں کتنی سرکاری نوکری کو کیا نہیں لکھتا جnes second name بتائیے اس میں یہ تو نہیں ہے کہ Who 進儿 آچہ اچھا میں پانچ منٹ اور چاہوں گا پانچ منٹ بہت مہت پونڈ ویشے ہے آواز آ رہی ہے جی جی آنیتا میڈام آنیتا میڈام آپ نے کہا میں چاہوں گا آپ نے سعیوگی سے کہ آپ نے دعوی کا ذکر کیا تو میں ایک جیسوال جی ایک منٹ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں چاہوں گا کہ جو دعوی آپ پہنے ایک سیکنڈ سرکاری دعوی دکھا رہا ہوں سرکاری دعوی دکھا رہا ہوں انیتا گرو لوگ دیا جیس destroy جیس و صحابہ ہمارے بہت ہے وہاں آپ نے ستر لاغ نوکری کا بات معاہedے ہاں تو نقصے سنتے والجی جیس والجی سے چوار کر رہے ہیںきた اللہ�이ڈز کیا جیس والجی کے بات ہی ہے تو آپ جیس اور جیسے والجی کیا کر رہے ہیں آپ جیس ع secondly کیا کر رہے آپ مسئلہ سیدھے طور پر نوکری سے جڑا ہے نوکری کے دعوے سے جڑا ہے اس کو لے کر میں چرچہ کر رہا ہوں اور میں اپنے صحیح یوگی سے چاہوں گا کہ جرہ وہ یوپی سرکار کے دعوے اور اب اس کے بعد سیوہ یوجنہ جرہ پلے کریے سیوہ یوجنہ سیوہ یوجنہ انیتا میڈم میرا آوڈیو آ رہا آپ کو انیتا آگروادی چلے گئے میں معافی چاہوں گا آج کارکرم میں بہت دکت آئی کیونکہ میں مہتپونڈ وشے کے ساتھ آیا تھا کچھ آکڑے ادھورے رہ گئے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سبی کا بہت شکریہ